ابھی آپ کو لیے چلیں گے براہ راست وفاقی وزیر قانون آزم نزیر تارہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس پر دباؤ بڑھایا گیا یا حکومتی پولیسیز کی وجہ سے ان پر دباؤ بڑھایا گیا بارکیف یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے جو نہ صرف سیاسی زمان نے کہا بلکہ کچھ عدالتی فیصلوں میں بھی اس کا اظہار کیا گیا کہ کچھ اداروں کو اس طرح سے استعمال کیا گیا کہ اس سے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جب ایک آئینی اور جمہوری طریقے سے تحریک ادم اعتماد پیش کی گئی پاکستان کی پارلیمنٹ میں یعنی قومی اسیملی میں عمران خان کو وزیر آزم کے عہدے سے ہٹانے کے لیے کیونکہ آئین پاکستان کا آرٹیکل نائنٹی فائیو ایک میکنزم پروائیڈ کرتا ہے کہ جو لیڈر آف ہاؤس ہے وہ اس وقت تک لیڈر آف ہاؤس ہوگا جب تک کہ وہ اس ایوان کی اکثریت انجائے کرتا ہے تو عمران خان صاحب کے جو اپنے اتحادی تھے بوجود انہوں نے ان سے علیدگی کا فیصلہ کیا جن میں بلوچستان عوامی پارٹی متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان مسلم لیگ کاف بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ اور کچھ دیگر ہماری جو جماعتیں ہیں وہ بھی اس میں شامل تھی تو جس طرح سے وہ سارا پروسس کرتے ہوئے پاکستان طریقہ انصاف اور خاص طور پر عمران خان صاحب کا رویہ تھا وہ بھی انہیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے عدالت پر یلغار کی عدالتی فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا عدالتی فیصلے کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے اور آئین کو رد کرنے کے لیے اسمبلی جو ہے وہ ایک فرضی رولنگ میں اسے کہوں گا ایک انجینئرڈ اور منوورڈ رولنگ کے ذریعے ایک مفروضے کے اوپر قومی اسمبلی تحلیل کر دی گئی اور پھر وہ عدالتیں ہی تھی جنہوں نے قومی اسمبلی کو بحال کیا اس کے بعد بھی جب ان پہ پروسیڈنگز شروع ہوئیں چاہے وہ توشہ خانے کے حوالے سے ہوں چاہے وہ کنٹیمٹ آف کوٹ کے حوالے سے ہوں چاہے وہ ججز کو ڈرانے اور دھمکانے کے بارے میں ہوں ان کا جو رویہ رہا ہے وہ کسی صورت بھی قابل تحسین اور ستائش نہیں تھا آپ نے ہمیشہ ایک لادلے کے طور پر سیاست میں کامیابیاں حاصل کی ہیں میں انہیں کامیابیاں اس لیے کہوں گا کہ ان کے نزدیک یہ کامیابیاں ہی ہیں لیکن وہ کچھ ایسے سیاہ داغ اور دھبے ہیں جو کہ ان کے دامن پر نمائیاں ہیں اور کسی بھی سیاسی رہنما کو کوئی پالسی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے یا کسی تحریک کا اعلان کرتے ہوئے ماضی پہ بھی نظر دھڑالی چاہیے کہ ان کا ماضی اس حوالے سے کیا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی درست ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں عدلیہ کے بارے میں ہمیشہ یہ شکایت رہی ہے چاہے وہ زیر لب رہی ہے یا برملا رہی ہے کہ ایٹ ٹائمز جو سکیلز آف جسٹس ہیں جو انصاف کا ترازو ہے اس کا جھکاؤ جو ہے وہ کسی ایک پلڑے میں بہت زیادہ ہو گیا حالانکہ انصاف تو یہ ہے کہ انصاف دونوں پلڑوں کو برابر تولتا ہے یعنی قانون سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے اور یہی ہمارے آئین میں آرٹیکل پچیس کی منشاہ بھی ہے کہ کسی شخص کو آپ ڈسکرمنیٹ نہیں کریں گے ایکسپٹ فور لیگل ریزنز تو وہ ایک میار جو ہے اس کے فرق آنے کی وجہ سے اور وہ شخصیات کے حوالے سے میں کہتا ہوں شخصیات کے حوالے سے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یہ فرق دیکھا گیا کہ کچھ ایسے عدوار آئے جابدارے کے سربراہان کی میں سمجھتا ہوں پالیسیز ایسی تھی یا ان کے کچھ فیصلے ایسے تھے جن کی وجہ سے عدلیہ کے ادارے پہ تنقید بھی ہوئی اور اس پہ انگلیاں اٹھائی گئیں لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بے جا تنقید نہ کریں اور اگر آپ تنقید کریں گے تو آپ توہینے عدالت کے مرتقب ہوں گے میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے میں آپ کو ہسٹوریکلی ماضی قریب میں لے جاتا ہوں آپ خود کوٹ رپورٹرز بھی ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ بڑے ماشاءاللہ اپینین میکرز ہیں آپ کی تاریخ پہ اور خاص طور پہ سیاسی اور عدالتی حوالے سے جو ایونٹس ہوئے ان پہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے کیا وجہ ہے کہ پچھلے پچیس تیس سال میں اگر ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں تو آج تک کیوں سعید الزمان صدیقی صاحب نازم صدیقی صاحب چیف جسٹس صدق جلانی صاحب چیف جسٹس ناصر الملک صاحب کبھی ٹی وی پروگرامز کے یا اخباری خبروں کے یا مذاکروں کے موضوع نہیں رہے حالانکہ انہوں نے بہت اچھا وقت گزارا انہوں نے عدالتی فیصلوں کے حوالے سے ہمیشہ قانون اور انصاف کے این مطابق فیصلے کیے کسی متنازع فیصلے کا یا کسی سیاسی تنازع کا وہ حصہ نہیں بنے یہ بات اگر میں کہوں تو بے جانا ہوگی کہ سب سے جو کڑا امتحان تھا اور مشکل وقت تھا وہ شاید چیف جسٹس ناصر الملک جو تھے ان کے لیے تھا جب سن دوہزار چودہ میں سپریم کورٹ کے دروازے کے سامنے دھرنا دیا گیا پارلیمان کو یرگمال بنایا گیا اسلام آباد کو ہوسٹیج رکھا گیا لیکن انہوں نے جوڈیشل ریسٹرینٹ بھی ایکسرسائز کیا اور جہاں پہ ضرورت پیش آئی انہوں نے مناسب حکمات جاری کر کے جو سپریم کورٹ کی فنکشنالٹی تھی اس کو بھی منٹین رکھا اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے انہوں نے پوری عدالت کو اور پوری بار لیڈرشپ کو اعتماد میں رکھا جہاں پہ تنقید ہوتی ہے وہاں پہ میرے خیال میں اداروں کے سربراہوں کے لیے خود بھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ سیلف اکاؤنٹیبلیٹی کے عمل پہ ضرور کار بند ہوں اور ضرور دیکھیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ آج پاکستان کے میڈیا پہ پاکستان کی پارلیمان کے فلور کے اوپر یا نیجی محفلوں میں جو دیگر اس عرصہ میں چیف جسٹس صاحبان رہے جسٹس ارشاد حسن خان صاحب ہیں جسٹس شیخ ریاض صاحب ہیں جوڈیشل ایکٹوزم کے حوالے سے اگر میں بات کروں اور سپریم کورٹ کے اختیارات کے حوالے سے بات کروں تو جسٹس افتخار محمد چودری صاحب ہیں یا جسٹس ساکب نصار صاحب اور جسٹس خوصہ صاحب ہیں جسٹس گلزار صاحب ماضی میں ابھی چیف جسٹس تھے ہمارے کیا وجہ ہے کہ ان عدوار کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مختلف عدوار میں مختلف سیاسی حکومتیں اور مختلف اپوزیشنز تھی یہاں پہ تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب عدلیہ کو اپنی صفوں میں تلاش کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کی بقاہ میں پاکستان کی بقاہ ہے جس کی مضبوطی میں پاکستان کی مضبوطی ہے اور جس کے سکیلز اگر درست ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اگزیکٹیو اتھارٹی یا کوئی سیاسی گروہ جو ہے وہ ملک میں انتشار یا انارکی یا ملکی سطح پہ کوئی طرح کی کوئی موو نہیں کر سکتا جس کو ریاست پاکستان کو نقصان پہنچے آج بھی جو ہو رہا ہے عمران خان صاحب کو تھوڑا اپنے دامن بھی دیکھنا ہے کہ عدالتیں آپ کو نوٹسز بھیجتی ہیں آپ اپنی مرضی سے جاتے ہیں عدالتیں آپ کو سمن کرتی ہیں آپ اپنی مرضی سے جاتے ہیں آپ تمسکر اڑاتے ہیں عدالتیں آپ کے بیلبل یا نون بیلبل وارنٹس نکالتی ہیں آپ کو اشتہاری قرار دیتی ہیں آپ اپنی مرضی سے اس کا تائین کرتے ہیں کہ میں نے کب جانا ہے اور کب نہیں جانا آپ کے پیغامات جاتے ہیں عدالتوں کو کہ اس کمرہ عدالت میں پیش ہونے کی بجائے میں پریفر کروں گا کہ میں ایک دیگر عمارت جو یہاں پہ دو کلومیٹر دور ہے اس کے کمرہ عدالت میں پیش ہوں یہ ایک انہونہ میں کہتا ہوں مطالبہ ہے جو میرے لیے بڑا تکلیف دے تھا کہ عدالت کو آپ پیغام بھیجیں کہ مجھے آپ کی سیٹ پہ اتراز ہے آپ بلوک اے میں سے اٹھ کے تیسری کسی عمارت کے بلوک بھی میں جا کے بیٹھے میں آپ کے پاس پیش ہونا چاہتا ہوں آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ انصاف سب کے لیے یقصہ ہوں اور آپ نے نعرہ لگایا کہ ہم پاکستان میں انصاف کے لیے تحریک چلا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ انڈرمائن کرتے ہیں آپ عدالت کے میں سمجھتا ہوں تقدس اور تقریب کو پامال کرتے ہیں جب آپ یہ حرکتیں کرتے ہیں ذہن میں رکھئے کہ عدالت چاہے موزز میجسٹریٹ صاحب کی ہو سیول عدالت ہو یا عدالت عالیہ یا عدالت عزمہ ہوں عدالت پاکستان کے شہری کے لیے پاکستانی آئین اور پاکستان کے قانون کے تحت ہر عدالت کا جو اس کا جو عزت اور تقریب اور منصب ہے وہ بالاتر ہے اور وہ بلند ترین ہے وہ ہونا چاہیے یہ بات درست ہے کہ عدالتوں پر تنگید دونوں اطراف سے ہوتی ہے اور جب کوئی فیصلے ایسے متنازع ہوں تو لوگ اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ایک چیز جس پہ زیرو کمپرومائز ہونا چاہیے وہ عدالتی پروسسز ہیں کہ آپ کو عدالت بلاتی ہے آپ عدالت میں پیش ہوں آپ نے ماضی قریب میں دیکھا لاکھ تنقید ہوئی لاکھ باتیں ہوئی اس بات پہ کہ پاکستان کے منتخب وزیر آزم میاں محمد نواز شریف کو ایک انجینئرڈ طریقے سے اقتدار سے الگ کیا گیا جس طرح انہیں وزارت عزمہ سے ہٹایا گیا جس طرح یوسف رضا گلانی صاحب کو یک بجنجش کلم وزارت عزمہ کے عدے سے پاکستان کے بیس کروڑ عوام کے منتخب وزیر آزم کو اور پھر بعد میں میاں نواز شریف کو جس طرح گھر بھیجا گیا اس پہ سوالیاں نشان اٹھے لیکن تنقید ضرور کی میاں محمد نواز شریف نے عدالتی فیصلے کی تعمیل میں جس میں کہتا ہوں مطانت کے ساتھ اور جس انکساری کے ساتھ جوڈیشل پروسس کا سامنا کیا آپ سب لوگ وہ پروسیڈنگز کور کرتے رہے ہیں جو اسلام آباد کی اعتصاب عدالتوں میں ہوتی تھی وہ اپنی بیمار بیگم کو لنڈن میں چھوڑ کے پروسیڈنگز اٹینڈ کرتے رہے اور جب وہ اجازت لے کے وہاں پہ گئے اور ان کی غیر موجودگی میں جب فیصلہ سنایا عدالت نے تو وہ اس فیصلے کی تعمیل میں اپنی بیٹی کو لے کے لیوینگ بیہائنڈ ہز ایلنگ وائف وہ واپس آئے اور دنیا نے دیکھا کہ محترمہ کلسوم نواز صاحبہ اس دنیا سے رہلت فرما دی اس وقت میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جیل کی صلاحوں کے پیچھے تھے انہیں پیرول کے لیے کچھ روز کے لیے رہا کیا گیا لیکن انہوں نے عدالتی پروسس پہ تنقید اپنی جگہ پہ یہ ہر شریکہ حق ہے کہ وہ فیصلے کے میرٹس کے اوپر بات کرے لیکن پروسس کو انہوں نے ڈیفائی نہیں کیا پروسس کے حوالے سے ہمیشہ انہوں نے تعمیل کی آج حالت یہ ہے کہ پچھلے تین ماہ سے اسلام آباد کی سیشن عدالت جناب عمران خان صاحب کو نوٹس پہ نوٹس سمن پہ سمن وارنٹ پہ وارنٹ بھیج رہی ہے وہ وہاں پہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ پہ بیٹھے ہیں وہ کبھی کسی عدالت سے رجوع کر لیتے ہیں حد تو یہ ہے کہ وہ اسلام آباد آئے انہوں نے عدالت علیہ کی پیشی بھگتی انہوں نے ایک اور سپیشل کوٹ کی پیشی بھگتی لیکن جس عدالت میں ان کے خلاف اس تن فرد جرم آئد ہونا تھی اور جس عدالت نے ان کو سمن کر رہا تھا بارہ بارہ انہوں نے یہ زہمت ہی گوارہ نہیں کی کہ وہ اس عدالت میں بھی پیش ہو جائیں تو عدلیہ بچاؤ کی تحریک چلانے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے کردار پہ اپنے ماضی پہ بھی نظر ڈالنی چاہیے اور اپنے کنڈکٹ کو سامنے رکھنا چاہیے کہ عدالتوں پہ چڑھائی جب آپ کے خلاف فیصلہ ہوا کیا آپ نے یہ چڑھائی نہیں کی کیا آپ آج بھی عدالتی فیصلوں کو منوان تسلیم کر رہے ہیں یا کہ آپ کڑوا کڑوا تھوک دیتے ہیں اور میٹھا میٹھا کھا لیتے ہیں تو یہ یکسانیت ہونی چاہیے آپ کے کردار میں آپ کے کنڈکٹ میں اور آئین اور قانون کی پاسداری کے اگر بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے آپ پہ بھی لاغو کرنا چاہیے آپ ساڑھے تین سال سے زائد عرصہ اشتہاری رہے اور ملک وزیراعظم کے طور پہ بیٹھے رہے اور وزارت عظمہ چھوڑنے سے چند دن پہلے آپ کو خیال آیا کہ کئی ان مقدمات میں پی ٹی وی پہ حملے کا کیس ہو یا پارلیمان پہ حملے کا کیس ہو وہ دہشتگردی کے مقدمات تھے پھر جا کے آپ نے عدالت کے سامنے سرنڈر کیا تو یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ قوم کے سامنے رکھنا ضروری تھی کہ ہمارے جو سیاسی رہنماں ہیں وہ اپنے کردار کے حوالے سے اپنے روئیوں کے حوالے سے عوام آپ کو دیکھ رہی ہے اور عوام اپنے فیصلے میں کبھی غلط نہیں ہوتی بہت شکریہ ملک صحیح صاحب مورٹیوی صاحب سر یہ بتائیے کہا ابھی جو نیم چیز ہے یہ چل رہی ہے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے پیسے پہ انگلی میں نہیں کھا اور تاریخ صبحی الیکشن کی نہیں لیتی تو حکومت کیا سمجھ رہی ہے ایک طرح مالی معاملات بھی ہیں سپریم کورٹ کا حکم بھی ہے ہم انہوں مان کی بھی جو ہے وہ سوٹیال ہے تو اس ٹائم وفاقی حکومت کا کیا موقع الیکشن کی حوالے چاہیے دیکھئے وفاق کے وکیل نے ٹینی جنرل نے عدالت عظمہ کے سامنے کچھ حقائق رکھے تھے اور کچھ سیاسی جماعتوں کے جب وکلا کو عدالت نے نوٹس کیا اور انہیں بلایا تو انہوں نے بھی کچھ حقائق عدالت کے سامنے رکھے عدالت نے اس کے باوجود ایک فیصلہ جاری کیا اور اس فیصلے میں گو کہ ظاہر ہے انہوں نے یہ گنجائش رکھی کہ جو آئین کے آرٹیکل دو سو چون میں یہ گنجائش ہے کہ جو نوے روز کی قید ہے وہ کسی بھی الیکشن کو غیر قانونی یا غیر آئینی قرار نہیں دیتی یہ لکھا ہے آرٹیکل دو سو چون میں کہ آئین پاکستان میں اگر کسی چیز نے یا کسی فیل نے کسی مقررہ مدت میں ہونا ہے اور وہ فیل مقررہ مدت میں نہیں ہو سکا تو صرف اس وجہ سے وہ غیر آئینی نہیں ہوگا کہ وہ نوے روز یا تیس روز یا ساٹھ روز میں وہ عمل نہیں ہوا اس طفعہ بھی دیکھئے کہ وہ جو نوے روز کی قید تھی وہ تو نکل گئی عدالت عظمہ کے سامنے تب بھی یہ رکھا گیا کہ دیکھئے عام انتخابات پہ عربوں روپیہ خرچ ہونا ہے پاکستان میں ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے تمام پلٹیکل پارٹیز سے کنسنسز کے تحت ایک معاہدہ تیہ کر کے جو دسکت شدہ معاہدہ ہے اس کا تائین کیا کہ اگلی مردم شماری جو ہے وہ اس سال میں ہوگی اور نئے انتخابات اس مردم شماری پہ ہوں گے اور وہ ڈیجیٹل ہوگی تاکہ ساری سیاسی جماعتوں اور پاکستان میں بسنے والے مختلف طبقات کے جو ریزرویشنز تحفظات تھے وہ دور ہو جائیں پینتیس عرب روپے کی کثیر رقم اس خانہ شماری اور مردم شماری پہ لگ رہی ہے جو کہ اگلے چند ہفتوں میں تین یا چار ہفتوں میں کنکلوڈ ہونے پہ ہے اور اپریل کے انڈ تک اس کی ریپورٹ آ جائے گی اب آدھے ملک میں تو انتخابات ہوں پرانی مردم شماری پہ اور باقی ملک کے انتخابات ہوں نئی مردم شماری کے کل کوئی حلقے چینج ہو دیا نئی مردم شماری کے بعد جو سیٹے کسی ونہ کسی وجہ سے زمنی انتخابات کے لیے خالی ہوں گی ان میں بھی یہ کنفیوزن پڑی رہے گی دوسرا ہمارا آئین اگر دوسرا چوبیس آرٹیکل ایک کلوز میں یہ کہتا ہے کہ انتخابات اسمیلی ڈیزولوشن کی شکل میں نوے روز میں ہونے ہیں تو وہی دوسرا چوبیس ایک پوری سکیم مطارف کرواتا ہے آئین کے آرٹیکل دوسرا چوبیس میں ایک نئی سکیم دی گئی اٹھارویں ترمیم کے ذریعے جس میں کہا گیا کہ بلکل جو نیوٹرل نگران ہیں وہ حکومت چلائیں گے ان دنوں میں اور ان کا تقرر ہوگا وزیر آزم اور لیڈر آف اپوزیشن کی مشاورت سے وزیر آلہ جو کہ آوٹ گوئنگ ہے اور اس صوبے کے لیڈر آف اپوزیشن کی مشاورت سے اگر ان میں تہہ نہیں پاتا تو اپوزیشن اور حکومتی بینچوں کی ایک کمیٹی تجویز کی گئی آئین میں وہ اس پہ ڈیلیبریٹ کریں گے اگر ان سے مسئلہ نہیں حل ہوتا تو وہ الیکشن کمیشن جو کہ لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس نے بہمی مشاورت کے بعد مقرر کیا ہو گئے کہ نیوٹرل کمیشن ہے پھر وہ پانچ رکنی کمیشن ان کی تیوناتی کرے گے آپ نے دیکھا کہ کے پی میں وہ تیوناتی ہسی خوشی ہو گئی حکومت اور اپوزیشن میں تہہ ہو گیا کہ آزم خان صاحب جو ہیں وہ نگران وزیر آلہ ہوں گے پنجاب میں اس پہ ڈیڈ لوک آیا چار نام بھیجے گئے ان چار ناموں میں سے ایک دو ٹیکنیکلی ناک اوٹ ہوئے جو دو نام بچے ان میں سے الیکشن کمیشن نے محسن نکوی کے نام پہ اتفاق کیا کیوں یہ دیا گیا کہ ہمارے انتخابات پہ ہمیشہ انگلیاں اٹھی انیس سو ستتر کے انتخابات میں ظلفقار علی بھٹو صاحب شاید جینون جو پروسس آف ووٹ کے ذریعے جیتے ہوئے لیکن کیونکہ حکومتی کنٹرول ان کا تھا تحریک شروع کی گئی اور یہ کہا گیا کہ انتخابات جو ہیں ان میں دھاندلی ہوئی ہے انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات کو کسی نے مانا ہی نہیں ہے انیس سو اٹھاسی انیس سو نوے کے انتخابات پہ بھی انگلیاں اٹھتی رہی یہ سلسلہ جاری رہا پہلے نگران صدر مملکت مقرر کرتے تھے پھر ہم نے کانسیچیوشنل امنڈمنٹ کر کے کہا کہ نگران بلکل نیوٹرل لوگ ہوں گے اور یہ پروسس ہوگا اب دو سو چوبیس کو ایز او ہول پڑھیں تو اس کا کریکس یہ ہے کہ عام انتخابات ملک میں جب ہوں یہاں پہ نگران حکومتیں ہونی چاہیے آج صورتحال یہ ہے کہ وفاق میں سیاسی حکومت ہے سندھ اور بلوچستان جہاں پہ انتخابات نہیں ہو رہے وہاں پہ سیاسی حکومت ہے لیکن پنجاب اور کیپی میں نگران حکومتیں ہیں لیکن کیا وفاقی حکومت کے سیاسی حکومت کے ہوتے ہوئے پنجاب اور کیپی کے انتخابات ہوتے ہیں اور ان میں نتائج اگر لادلہ خان کے حق میں نہیں آتے تو کیا وہ مانیں گے ان انتخابات کو کیا ایک پھر نئی تحریک کی بات نہیں چلے گی اسی طرح سیچویشن ٹو میں چلے جائیے اکتوبر میں جب قومی اسمبلی کے انتخابات ہونے ہیں آئینی مدت کے مطابق تو کیا اس وقت قومی اسمبلی کے انتخابات جس نے پاکستان کی پارلیمان کو بنانا ہے ان انتخابات نے کیا ان انتخابات کے وقت پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں سیاسی حکومتیں نہیں ہوں گی اور اٹھارویں ترمیم کے بعد نوے فیصد اختیارات چاہے وہ پولیس ہے چاہے وہ سیول بیروکریسی ہے چاہے وہ محکمہ سیت ہے چاہے الیکشن کروانے والا محکمہ تعلیم ہے وہ سب صوبائی حکومتوں کے پاس ہوں گے تو کیا عوام یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ انتخابات بھی ٹرانسپیرنٹ ہوں گے یہ سوالات تھے جن کے جوابات میرے خیال میں آرٹیکل چوبیس کو دو سو چوبیس کو پوری طرح پڑھ کے عدالت کو دینے چاہیے تھے لیکن وہ فیصلہ اتنی اجلت میں ہوا اور اس میں جو اس وقت بھی میری آج بھی وہ رائے ہے کہ جو میجورٹی کا ڈسیئن تھا کہ یہ سوو موٹو جو لیا گیا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے یہ معاملات کیونکہ ہائی کورٹس میں تھے انہیں کرنے چاہیے تھے اس سارے تنازے کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے چار جج سائبان کی آرہ کو نظر انداز کرتے ہوئے فیصلہ آناؤنس کر دیا گیا اب آپ کہتے ہیں کہ آج وفاقی حکومت وفاقی حکومت کا بالکل جو جوابات وفاقی حکومت نے فائننس کے حوالے سے منسٹری آف انٹیریئر اور وزارت دفاع نے سیکیورٹی کی صورتحال کے بارے میں دیئے ہوئے ہیں وہ کنسرنز آج بھی ہیں اور شاید اسی وجہ سے گورنر خیبر پختونخواہ اور پنجاب کی جو سیول انتظامیاں ہیں اس کا اور الیکشن کمیشن میں خطو خطابت یا مشاورت کا عمل جاری ہے الیکشن کمیشن کی آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین کے تحت یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انتخابات کو شفاف طریقے سے خائر جانب دارانہ طریقے سے اور منصفانہ طریقے سے کروائے اور اس کے لیے ایک کنجینیل اٹموسفیر کا اچھے حالات کا ہونا ضروری ہے کوئی الیکشن سے نہیں بھاگ رہا الیکشن سیاسی جماعتیں بنی اس لیے ہیں کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں ہم تو کہتے ہیں کہ آپ نہ صرف اربوں روپے کی ایکسرسائزز دو دفعہ کریں گے بلکہ یہ سائیکل ہمیشہ کے لیے رہے گا آج چھے مہینے کا فرق پڑ گیا آئندہ انتخابات جو پانچ سال بعد ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسملیاں پانچ سال پہلے پورے کریں گی اور وفاق اور دو صوبوں کے اسملیاں بعد میں کریں گی پھر جو کیریڈیٹس پینلز میں لڑتے ہیں پریٹیکل پارٹیز کے یہ آپ کا آئینی حق ہے اور اس کے بارے سپریم کورٹ جیجمنٹس دے چکی ہیں کہ سیاسی جماعت بنانا اور ان کا انتخابات میں حصہ لینا آئینی حق ہے تو سیاسی جماعت کو آپ ایک لیول پلینگ فیلڈ تو دیں کوٹ کو اس میں یہ سارے فیکٹرز جانچنے چاہیے تھے اور اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ کیا ہی بہتر ہو کہ اگر یہ فل کورٹ سن لیتی یا سینئر موسٹ جیجز کی موجودگی میں یہ کیس سنا جاتا جو بات میں پہلے کر رہا تھا کہ کیوں چند حوالوں سے کچھ ایسے ہمارے سربراہان ہیں عدلیہ کے جن کے عدوار میں ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں تنقید ہوتی ہیں انگلیاں اٹھتی ہیں اور کیوں ایسے لوگ بھی گئے ہیں جن کا نام آج تک تاریخ میں ہمیشہ اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے تو یہ کچھ سوالات ہیں جو کہ موزز عدالت کے لیے بھی ہیں کہ وہ ان پہ بھی گوھر کریں